آپ کے کاروبار میں یا آپ کے رزق میں کسی بھی قسم کی بندش ہو آپ کے کاروبار کو یا آپ کے رزق کو نظریں بد ہو کسی کی نظر لگ گئی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سات لونگ لینے ہیں پھر آپ نے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد وہ سات لونگ اپنی دائیں ہتھیلی پر رکھ لینے ہیں اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے یہ چار ببرکت نام پڑھنے ہیں وہ کون سے چار ببرکت نام ہے کتنی مرتبہ پڑھنے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ میں ابھی عرض کرتا ہوں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش اگر ابھی تک آپ نے میرا فیس بک پیج محسین رضا شورٹس لائک اور فولو نہیں کیا تو ابھی لائک اور فولو کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے خاص دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے کومنٹ میں اپنا نام اپنا مسئلہ اپنی جگہ لکھ دیں انشاءاللہ عزوجل آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی تو دوستو منگل کے دن کا یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے رزق میں بندش ہو کاروبار میں بندش ہو کاروبار یا رزق کو نظر لگ چکی ہو تو منگل والے دن آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد باوضو حالت میں آپ نے کسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور سات لونگ کے دانے اپنی دائیں ہتھیلی پر رکھ لینے ہیں اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور ان پر پھونک مارنی ہے پھر آپ نے وہ لونگ کے دانے اپنی دائیں ہتھیلی سے اپنی بائیں ہتھیلی میں رکھ لینے ہیں پھر آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ یا حیو یا قیومو یا وہابو یا رزاکو یا حیو یا قیومو یا وہابو یا رزاکو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کر ایک لونگ کا دانہ اٹھانا ہے اس پر پھوک مارنی ہے اور وہ سائیڈ پر کسی چھوٹے سے کپڑے پر رکھ دینا ہے پھر آپ نے دوسرا لونگ کا دانہ اٹھانا ہے اس پر بھی تین سو تیرہ مرتبہ یا حیو یا قیومو یا وہابو یا رزاکو پڑھنا ہے پڑھ کر پھوک مارنی ہے سات لونگ کے دانوں پر آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ اللہ پاک کے یہ چار ببرکت نام پڑھ کر پھوک مارنی ہے اس کے بعد جب آپ سات لونگ کے دانوں پر یہی عمل کر لیں آخر میں آپ نے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر اس پر پھوک مار دینی ہے پھر آپ نے یہ سات لونگ کے دانے یہ آگ میں جہاں پر آپ کا چولہ ہو گیس والی آگ نہ ہو کوئلے والی آگ ہو تو اس میں آپ نے جلا دینے ہیں اگر آپ کے گھر میں صرف گیس والی آگ ہے دوسری آگ نہیں ہے اس آگ پر آپ روٹیاں نہیں پکاتے کھانا نہیں پکاتے تو آپ نے یہ سات لونگ کے دانے اپنے گھر میں کسی کچھی جگہ پر نیچے تھوڑا سا گڑھا کھود کے اس میں دبا دینے ہیں اگر گھر میں کچھی جگہ نہ ہو تو کسی قبرستان میں آپ نے دفنا دینے ہیں اگر آپ کو مکمل یقین ہے کہ میرے کاروبار کو نظر لگی ہے رزق کو نظر لگی ہے انشاءاللہ منگل والے دن یہ عمل کرتے ہی ساری بندشیں ٹوٹ جائیں گی انشاءاللہ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی کاروبار میں بھی برکت ہوگی جہاں پہ آپ ہزاروں کماتے ہیں وہاں پر انشاءاللہ آپ لاکھوں کمائیں گے ایک بھائی نے بتایا ہے کہ وہ پہلے کاروبار کرتا تھا تو لاکھوں میں اس کی سیل تھی تو اچانک اس کے کاروبار کو نظر لگ گئی پھر اس نے یہ عمل کیا منگل والے دن اور اب وہ ماشاءاللہ لاکھوں کماتا ہے تو رزق میں برکت کے لیے کاروبار میں بندش ختم کرنے کے لیے منگل کے دن کرنے والا یہ لا جواب وظیفہ ہے اچھی بات دوسروں تک ضرور پہنچایا کریں اور اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ